مدیپورہ زلے کے ایک والپاڑا تھانا شیطر انتگت بیتے تین مئی کی رات وی شمبھو سنگھ کے گھر لوٹ کی گھڑنا کو لے کر چھاپا ماری کے دوران دو لوگوں کو دیشی کٹا اور دو زندہ کارتوس کے ساتھ گرفتار کیا گیا والپاڑا تھانا ادھیک شفی اروند کمار مشرا نے بتایا کہ موبائل ٹاور لوکیشن کے ادھار پر لوٹ کی گھٹا میں شامل ابھیوکث کی گرفتاری کے لیے لگاتار چھاپے ماری کی جا رہی ہے اسی دوران پھر نگر نیواسی درشن کمار ایوام راجپر ست سنگی نیواسی امردیپ کمار کو ایک دیشی کٹا ایوام دو زندہ کارتوس کے ساتھ گرفتار کیا گیا ہے جسے سمودائک سواسکیند گوالپاڑا میں کورونا وائرس انکرمت جاج کر دونوں ابھیوکث کو ویوہار نیاری آلے بھیجا گیا تین تاری کو راجپری میں جیسے سمودائی کے گھر پر لوٹ کی گھٹنا گھٹی ہوئی تھی اس میں موبائل کی تاور لوکیشن پر ابھیوکث کے گرفتاری ہے تو پیر نگر ایوام راجپر سرشنڈی میں درشن کمار اولف نوحاشن کے گھر پچھا پاماری کی گئی ایوام پیر نگر میں امردیپ کمار کے گھر پچھا پاماری کی گئی آنائن بھارت کے لئے زلہ بیورو امیر ازاد کی ریپورٹ گدہور بازار میں بیہار سرکار کے لوگ ڈاؤن کے نیام کا پالن نہیں کرنے والے دکانداروں پر گری گاج بتاتے چلیں کہ گدہور بازار میں آج انچلا دکاری دیتا کماری گدہور تھانا ادھیکش امیت کمار سہیک اوار نیڑکشک ہری رام پاسوان نے نیاموں کا پالن نہیں کرنے والے دکانداروں کو سکت ہدایت دی کہا کہ اگر آپ لوگ نیاموں کا پالن نہیں کریں گے تو دکانیں آپ کی سیل کر دی جائیں گی اور اس کے ساتھ ہی آپ پر سکت کانونی کاروہی بھی کی جائے گی سرکار کے یہاں نردیش جاری کر دیا ہے کہ ایمرجنسی دکانیں صبح سات بجے سے لے کر گیارہ بجے تک دن میں کھولی رہیں گی باقی سبھی دکانیں بند رہیں گی آر نائن بھارت کے لیے سادانند کمار کی ریپورٹ جاموئی خبر آرہی ہے جموئی سے جہاں جموئی زلے کے پرواز سپیشالٹی ہاسپٹل سینٹر کے نردیشن ڈاکٹر پرواز نے اس مہاماری کے سنکٹ کی گھڑی میں اپنی جان جوکھی میں ڈال کر جموئی زلے واسیوں کی سیوہ میں لگے ہوئے ہیں ہم آپ کو بتا دی کہ ڈاکٹر پرواز نے رمضان کے اس پویتر مہینے میں گریب مسلمان بھائیوں کو اپنی اور سے نشلک وصدان دے رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ جن ان پویتر مہینے میں جن ہونے روزہ رکھا ہے ویسے لوگوں کو میں کچھ سہیتہ کر رہا ہوں سر اس مہاماری میں گریبوں کو آپ مدد کر رہے ہیں تو سر اس پر کیا کرنا آپ دیکھیں سب سے پہلے تو میں اپنے یور سے آپ کے چینل کو بدایا جینا چاہتے ہیں کہ آپ کم سے کم آ کر اس کی کبریس کر رہے ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مہاماری ایسی تیزی مہاماری نہیں ہے یہ میرا سیکنڈ فیس ہے ہم لوگوں کا اور سیکنڈ فیس میں جو حالت ہوئی ہے کہ بد سے بہتر ہے اس ڈھوٹ کے سمیے میں ہم لوگوں نے اپنے ہی قورنٹین سینٹر یہ چلا رہے ہیں کہ اس میں کوبیٹ کے پیشنٹ پر ہم لوگ ایڈمیٹ کر کے چک کر رہے ہیں جس میں ہم ستائیس پیشنٹ میں تین میں ہار گئے بکیا میں میں نے جیتا مرگوان کی دیادیسٹری ہے ہماری مگر اس کوبیٹ کی ہماری میں جو ایت اور رمضان جو آیا ہے یہ بھی ایک بہت بڑی مانے رکھتا ہے تو میں نے جب سروے کیا تو سروے میں یہ پتا چلا کہ کچھ میڈل کلاس کے لوگ بھی ہیں جس میں جو مو کھولے کہیں مان نہیں سکتے اس کے لیے وہ ایسے گریب لوگوں کے لیے ہم لوگوں نے ایک مہم چلا رکھا ہے جس میں پیر کی کپڑے لونگی کپڑے بچوں کی کپڑے چونکہ بچے کیا ہیں بچے تو بچے ہیں بڑے تو مان جائیں گے بچے نہیں مان سکتے ہیں ایک دن میں تیرا دکانوں کو کیا گیا سیل دن پتے دن کورونا کے بڑھتے سنکرمن کو دیکھتے ہوئے جہاں ایک اور سرکار نے صبح میں لوگ ڈاؤن لگا رکھا ہے جس سے کورونا سنکرمن کا چین جل سے جل ٹوٹے اور بڑھتے ہوئے کورونا سنکرمن پر کابو پائے جا سکے پر وہی دوسری اور موگیر میں دکاندار لوگ ڈاؤن کے نوم کی دھجے اڑا رہے ہیں دکانداروں کی اصلاح پروائی کو دیکھ کرے قدم اٹھائے جا رہے ہیں اور لوگ ڈاؤن کے نوم کی دھجے اڑا آنے والے تیرہ دکانداروں کے دکانوں کو سیل کر دیا گیا ہے سیل کی گئی دکانوں میں سبھی طرح کے وسطوں کی دکانیں ہیں اصلاح پرشاست دوبارہ لوگ ڈاؤن کے دوران اب تک چوبیس دکانوں کو سیل کیا گیا ہے جس پر سے چھ دکانوں کو ریلیز بھی کر دیا گیا ہے آنائن بھارت کے لیے منگیر بہار سے روحیت کمار کی ریپورٹ کورنا مہماری کو لے کر سرکار نے لوگوں کو دو ماہ کا مفت میں اناس دینے کا دعویٰ ہوا فیل اب تک نہیں ملا ہے لوگوں کو مفت میں راشن جنویترن پرڑالی وکریتاؤں کو اب تک اپلپ نہیں کرایا گیا ہے راشن کندر کی سرکار نے کورنا مہماری کو دیکھتے ہوئے چھے مائی سے لوگوں کو دو ماہ کا مفت میں راشن دینے کی گھوشنہ کی تھی جو فیل ہو گئی ہے منگیر میں اب تک لوگوں کو نہیں مل پایا ہے دو مہا کا مفت راشن اس معاملے میں فیر پرائز ڈیل ایسوسییشن کے ادھیکس جے پرکاش سا کی مانے تو پوز مشین میں اب تک اپریل مہا کا راشن چڑھا ہوا ہے اور جب تک مائی کا راشن پوز مشین پر چڑھتا نہیں ہے تب تک راشن کا اٹھا نہیں ہو پائے گا جے پرکاش سا نے بتائے کہ مگیر زلے میں کل 638 جنویترن پرنالی وکریتا ہے اور ایک لاکھ 93 ہزار جنویترن پرنالی کے اپ بھوکتا ہے سرکار نے 6 مائی سے لوگوں کو دو مہا کا مفت میں راشن دینے کا دعویٰ کیا تھا جو فلوپ ہو گیا ہے چالوں نہیں کیا جائے گا تب تک ہمارے پیگیا ٹیڈر سامان کیسے بتان کریں گے یہ سوال رکھتا ہے سرکار کو چاہیے کہ جو انانسمنٹ کیے اس کے مطابق خادران پہنچاتے ہیں اور خادران کے پہنچانے کے علاوہ ہمارے پوز مشین میں بھی مائی کا اناد بتان کرنے کا آدھے سرکار کو دے دینی چاہیے جب تک پوز مشین میں ہمارا اناد نہیں کھولے گا آنائن بھارت کے لئے مونگیر بیہار سے روہد کمار کی ریپورٹ خبر آرہی ہے بانکہ بیہار سے جہاں صوبے میں کورونا مہاماری سرکشت رہنے کے لیے لوگ ڈاؤن کی گھوچنا کی لیکن لوگوں کے دوارہ آوشک کارے کا بہانہ کر بٹا گستی کرتے نظر آ رہے تھے ساتھی بیوجہ بزار میں گھومتے لوگوں کو دیکھ آج لوگ ڈاؤن کے چوتھے دن بانکہ کے سو پرسط دکانیا مارکٹ کو پوری طرح سے سیل کر دیا گیا ہے وہی موقع پر انومندل پدہ دکانی صدر تھانے دیکش اپنے پولیس بل کے ساتھ موجود رہے آنائن بھارت کے لیے بانکہ بیہار سے دیپک کمار کی رپورٹ بیہار میں پانچ مہی سے جو لوگ ڈاؤن جاری کیا گیا ہے پندرہ مہی تک اسی کرم میں آج چوتھی دن لگتا پرشراسن اپنے آکٹیو موڈ میں دیکھ رہی ہے اور اسی کرم میں آج یاتیہ تھانے کی سمیپنا کا نمبر چھے پر بھی لگتار گاڑیوں کا چیکنگ جاری ہے اس لئے گاڑیوں کا چیکنگ جاری ہے چیکنگ اس لئے کیا جارہا ہے تاکہ کچھ لوگ بے وجہ جو سڑک پر گھومنے نکلے ہیں اور وہ لوگ ڈاؤن کا پالن نہیں کرتے اس کو لے کر چیکنگ جاری کیا گیا ہے اور لوگ ریپیٹ اور جو لوگ اسی کرم میں دوا کے لیے یا کسی کارن وش کسی ڈاکٹر کے پاس نکل رہے ہیں ان کو پیپر دیکھ کر کے چھوڑ دیا جاتا ہے اور جو لوگ بے وجہ گھومنے نکلتے ہیں انہیں فائن یعنی چلان کاٹنے کے بعد وہاں سے سخص نردیش دے کر چھوڑا جاتا ہے آنائن بھارت کے لئے دربھنگا سے سمیت جھا کی ریپورٹ خورنام ہماری کو لے کر ایک طرف جہاں بہار سرکار نے لوگ ڈاؤن جاری رکھا ہے اسی کرم میں آبدہ راہت کی اندرجو کی دربھنگا کے ایمیل ایس ایم کالج میں جو گریب طبقے کے لوگ ہیں کہیں سے بہار سے آ رہے ہیں یا ہسپٹر میں جن کے پریوار جن ایڈمیٹ ہیں ان سے بھی تک خانہ پہنچانے میں دربھنگا پر شہسن لگتار تدپرے بنی ہوئی ہے اسی کے نیرکشن میں آج ایمیل ایس ایم کالج میں پہنچے تھے اجے کمار بھو ارجن پتادکاری سنسکار انجن سینئر ڈپٹی کمیشنر جنہوں نے وہاں کے کچن سے لے کر کے ساری بیوستاؤں کا نیرکشن کیا اور یہاں آدیش دیا کہ ایک بھی لوگ پھوکے نہ رہیں اس کو لے کر کہ انہوں نے سکس نردیش دیا آنائن بھارت کے لئے دربھنگا سے بیورو پرمک سمجھا کی ریپورٹ مدیپورہ جلہ مکھیالے سے سٹے مٹھا ہی پولس شویر سے کچھ ہی دوری پر ایک ہی رات دو دکانوں میں اگیات چورو دوبارہ چوری کر لی گئی اور دو دکانوں میں چوری کرنے میں ناکام رہے چوری کی گئی دکانوں میں ایک مٹھائی چوک سے اتر تیکھٹی روٹ ست ایک موبائل دکان سر فینو بینک سی ایس پی کینڈر میں ایس بیسٹس توڑ کر چورو نے خات ساف کر لاکھوں کی چوری کر لیا پیڑے دکاندار محمد اینویل نے بتایا کہ چورو نے لگ بھگ سیتیس ہزار موبائل اسوسییشن ایک پرنٹر ایک لیپ ٹاپ لگ بھگ نبے ہزار روپے کے نئے انڈروائیڈ ایوم سادھارن موبائل فینو بینک سے سی ایس پی کینڈر کا ایک کس ہزار تین سو روپے سہت انیس سامانوں کی چوری کی بات بتائی جا رہی ہے چوری کی گئی سمپتی کا کل انمان دو لاکھ چھوچھ ہزار نو سو روپے کا انمان لگایا جا رہا ہے وہیں اسی رات دوسری دکان مین روڈ مچری مارکٹ کے سمیب ایک فنیچر کے دکان میں بھی چوری کر لی گئی جس میں فنیچر بنانے والے سبھی ہزاروں کو چوروں نے غائب کر لیا پیڈی فنیچر دکاندار سچی دانند شرما نے کہا کہ لگ بھگ پچاس ہزار کی سمان چوروں کے دوبارہ چوری کر لی گئی ہے اتنا ہی نہیں ہے گیات چوروں نے دو ان دکانوں میں گھڑنا کو انجام دینے کا پریاز کیا لیکن اسفل رہے کیونکہ لوہا کا گریل بھاری ہونے کے کارن نہیں اٹھایا جا سکا ایک ہی رات مٹھا ہی پولیس شویر سے لگ بھگ مارکٹ دو سو میٹر کی دوری پر ہے اتنی بڑی گھڑنا کو انجام دینے والا گیات چوروں نے بڑی ساہز کرتے ہوئے گھڑنا کو انجام دیا وہی پیڑے دکانداروں سہد ان دکانداروں نے آروپ لگاتے ہوئے کہا کہ مٹھائی پولیس شویر راتری میں کبھی گستی نہیں کرتی ہے جس کے کارن آئے دن گھڑنا گھڑتی رہتی ہے ایک طرف سبھی کورونا کی کارن لگائے گئے لوگ پریشان ہو رہے ہیں دوسری طرف پولیس پرشاہسن کی لاپروائی کے کارن ہو رہے چوری سے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایدی مٹھائی پولیس شویر پرباری راتری گستی میں تینات خوتے تو ایک ہی رات میں اتنی بڑی گھڑنا کو انجام دینے والے چوروں کو کئی بار سوچنا پڑتا مٹھائی پولیس شویر پرباری کبلیش کماز سنگھ نے بتایا کہ گھڑنا کی جانکاری تو ملی ہے لیکن آویدن مدھے پورا ٹاؤن تھانے میں دینے کو کہا گیا ہے کیونکہ یہ مٹھائی شویر تھانا نہیں ہے یہاں سے فیپائیوں کے رہنی کی جگہ ہے کیا کیا چھتی ہوگا ہے اس میں جے پرینٹر ماشین نیا تھا اور خولڈر ماشین بھی چھڑنایا اور سی ایس پی جو چلاتے ہیں اس میں تقریباً پندہ بھی زر کیا بھی تھا اور اس میں جو نہیں مطلب مویل کے جتنا بھی تھا سارا ایسو سری جو منیم پیتی سالی زر کیا سمتھین میں اور مویل نیا پر آنے مویل نیا کمز مویل چھ ساتھ مویل آٹھ مویل تا مویل تاکریباً آئی بارہ تیرہ سو کلمشم میں ایک مویل کا دام پڑھتا ہوں سب کا سب لے لیا اسو سری جو لگو تیزار کے قریب ساراچ سامنے لے گئے آپ کا نام محمد ایلو دکان کہاں پیشت ہے یہ ٹیکٹری روڈ مٹھایا گھٹنا کے بعد کوئی پرسوسن آئے کیا خون بات کے تو ایک ڈیر گھنڈا کے بعد آنائن بھارت کے لئے موسیقی